شروع کرتا ہوں اللہ کی نام سے جو برا مہربان نهایت رہن فعلا ہے الحمدللہ رب العالمین و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان سیدنا محمد عبدہ و رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و صحبہ اجمعین و بعد سنت نبوی اور اس کی تشریح حیثیت اللہ تعالی نے اپنے انبیاء اور رسول کو انسانیت کی ہدایت انہیں اندہیروں سے نکال کر نور ایمان کی طرف لانے اور انہیں تباہی و بربادی کے رستے سے بچا کر فلاح و قمیابی کی راہ برگمزن کرنے کے لئے مبعوث فرمایا ارشاد باری ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط یقینا ہم نے اپنے پیغمبروں کو قولید دلیل دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان یعنی ترازو نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل بر قائم رہے اللہ تعالی نے رسالت کے سلسلے کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا اور آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بی اذنی و سراجا منیرا اے نبی یقینا ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا خوش خبریاں سنانے والا اور آگاہ کرنے والا بھیجا ہے اور اللہ کی حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشات شراخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسالت لے کر تشریف لائے جو کہ ہر زمان اور مقاہ کے لئے صلاحیت رکھتی ہے آپ پر قرآن کریم کی صورت میں ایک ایسی محکم کتاب نازل کی گئی جس میں کسی صورت باطل داخل نہیں ہو سکتا پھر اس کتاب قرآن کی تشریح اور بیان کے لئے آپ کی طرف سنت متحرہ کا الہام کیا گیا ارشاد باری ہے وَمَا يَنطِقْوَانِ الْهَوَا إِنْهُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا اور وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے دوسری جگہ پر ارشاد باری ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لنگوں کی جانب جو نظر فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بائم فرما دیں شاید کہ وہ غور و فکر کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس کی مثل عطا کی گئی ہے قرآن کریم میں تدبر اور غور کرنے والا شخص دیکھتا ہے کہ اللہ تعالی نے بہت سے مقامات پر اپنے حکم اور اپنے رسول کی حکم کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے ارشاد باری ہے یا ایوہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاكم لما يحییكم اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی کہنے کو بجعلاؤو جب کے رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں اور اللہ تعالی نے اپنے رزا اور اپنے رسول کی رزا کو ایک ساتھ ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور اللہ اور اس کا رسول اس بات کی زیادہ حق دار ہے کہ وہ انہی راضی کرے اگر وہ مومن ہے اسی طرح اللہ تعالی نے اپنے اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کو ایک ساتھ ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو رسول کی اطاعت کرے گا تو اس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس اطاعت کو حصول رحمت کا ذریعہ قرار دیا ارشاد باری ہے اور تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم بر رحم کیا جائے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اور تم رسول کی اطاعت کرو تاکے تم پر رہم کی اجائے اور یہ اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنیسی ہی ممکن ہے ارشاد باری ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبكم واللہ غفور رحیم فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو تو میری تبع داری کرو خود اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ مؤفر ما دے گا اور اللہ تعالی برابخشنے والا مہربان ہے امت کے تمام علماء اور فقہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سنت نبوی حجت ہے اور قرآن کے بعد قانون سازی کا دوسرا مصدر ہے ارشاد باری ہے وانزل اللہ علیك الكتاب والحکمت وعلمك ما لم تكن تعلم وکان فضل اللہ علیك عظیما اللہ تعالی نیتم پر کتاب وحکمت اتاری ہے اور تمہیب سکھایا ہے جسید تم نهی جانتیت ہے اور اللہ تعالی کاتم پر بہت پر حزل ہے دوسری جگا ارشاد فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُدْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيرًا وَذْكَرْنَ اللَّهَ كَثِيرًا یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ میں امد نمونہ موجود ہے ہر اس شخص کے لئے جو اللہ تعالی کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکسرت اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے تمام حالات میں ہمارے لئے نمونہ ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز بھی سنتا تھا اسے لکھ لیا کرتا تھا میں اسے حفظ کرنا چاہتا تھا لیکن قرآش نے مجھے اس سے منع کیا اور کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز بھی سنتے ہو لکھ لیتا ہو حالانکہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی اور بعض اوقات غصے کی حالت میں گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں سو میں نے لکھنا چھوڑ دیا اور بعد میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے موہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تم لکھا کرو عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہیں اس موہ سے صرف حق ہی نکلتا ہے قرآن کریم قانون سازی کا پہلہ مصدر ہے اور سنت مطہرہ اس کا دوسرا مصدر ہے کیونکہ سنت مطہرہ قرآن میں مذکور احکام کی تشریعہ اور وضاحت کرتی ہے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مراد کو سب سے زیادہ جانے والے ہیں اور آپ کا فصلہ اور حکم در حقیقت اللہ کا فصلہ اور حکم ہے ارشاد باری ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضا اللہ ورسوله امرا ان يكون لهم الخیارة من امرهم اور کسی مومن مرد وورد کو اللہ اور اس کے رسول کے فصلے کے بعد اپنی کسی امر کا کوئی اختيار باقی نہیں رہتا اور ارشاد باری ہے فلا وربک لا يؤمنون حتى يحکموک فیما شجر بينهم ثم لا يجدو فی انفسهم حراجا مما قضایتا ویسلیم تسلیما قسم ہے تیرے بروردگار کی یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں پھر جو فصلے آپ ان میں کردیں ان سے اپنے دلوں میں کسی طرح کی تنگی اور نخوشی نہ پائیں اور فرمان بارداری کے ساتھ قبول کر لیں اور ارشاد باری ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ الْرَّسُونِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ جہا انہا کو یہ خبر امن کی یا خوف کی ملی انہون اسے مشہور کرنا شروع کردیا حالا کہ اگر یہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تحی تک بہتشنے والو کے حوالے کردیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کردیتے اور اللہ تعالی نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت سے متنبح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُقَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ سنو جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں دردے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پھڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پھوچھیں سنت مطحرہ نے قرآن کریم میں مذکور بہت سے مجمل احکامت کی وضاحت و تشریح فرمائی ہے قرآن کریم میں نماز اور زکاہ کے بارے مجمل حکم آیا ہے ارشاد باری ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَا اور نماز قائم کرو اور زکاہ ادا کرو ہم سنت مطحرہ کی وضاحت کے بغیر نماز زکاہ حج جیسے ارکان اسلام کو کیسے ادا کریں گے اس کے لئے ہمیں سنت مطحرہ کی ضرورت ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل سے نماز کی قیفیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تم اسی طرح نماز پر ہو جیسے مجھے نماز پرتے ہوئے دیکھو اور اپنے قول سے نماز کی قیفیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا جب تم نماز کے لئے کھرے ہوں تو تکویر تحریمہ کہو پھر جس قدر ممکن ہو قرآن پر ہو پھر رکو کرو یہاں تک کہ تم رکو کی حالت میں پرسکون ہو جاؤ پھر رکو سے اٹھو یہاں تک کہ تم بالکل سیدھے کھرے ہو جاؤ پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ تم سجدہ کی حالت میں پرسکون ہو جاؤ پھر سجدے سے اٹھو یہاں تک کہ تم اطمینان سے بائت جاؤ پس اسی طرح مکمل نماز ادا کرو زکاہ کے بہت سے فروع احکامت کی سنت متحرہ نے وضاحت کی ہے اور اس کے نصابقی مقدار بیان فرمائی ہے اور اسی طرح حج کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے مناسک حج لے لو ایک ادمی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تم قرآن کو چھوڑ کر یہ کیا احادیث بیان کرتے رہتے ہو انہوں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آپ اور آپ کے ساتھ ہی قرآن پر ہیں تو قرآن کے کس حصے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ظہر کی اتنی رکعتیں ہیں عصر کی اتنی رکعتیں ہیں عصر کی نماز کا یہ وقت ہے مغرب کی نماز کا یہ وقت ہے قیام میدان عرفہ میں کیا جاتا ہے اور رحم جمرات اس طرح کی جاتی ہے جس طرح سنت متحرہ نے قرآن کریم کے بہت سے مجمل احکام کی وضاحت و تشریح فرمائی ہے اسی طرح اس نے مطلق احکام کو مقاید بھی کیا ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ سنت نے وصیت کو ترکہ کے تسرے حصہ میں مقاید کر دیا ہے اور یہ کہ وارث کے لئے وصیت جائز نہیں ہے سعد بن ابی وقص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری بیماری کی حالت میں میری ایادت فرماتے تھے میں نے ارض کی میرے پاس مال ہے کیا میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے ارض کی ادھے مال کی وصیت کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے ارض کی مال کے تسرے حصے کی وصیت کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تسرے حصہ کی اور تسرا حصہ بہت زیادہ ہے تمہارا اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تم اسے مفلس چھوڑ دو جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھیریں برادران اسلام ہم تشریع میں سنت متحرہ کی اہمیت اس کی حجیت اور اس کی حیثیت کی تاقید کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان چیزوں میں واضح فرق کرنا چاہتے ہیں جو عبادت کی سنن سے تعلق رکھتی ہیں اور جو عرف و عادت سے تعلق رکھتی ہیں جو کہ زماء و مکہ اور لوگوں کے عرف کے بدلنے سے تبدیل ہو جاتی ہیں جیسا کہ وہ چیزیں جو لباس، ذراعی آمد و رفت وغیرہ یہ لوگوں کے عرف کی تابعہ ہیں ہر زمانے کا اپنا عرف و عادت ہوتی ہیں جو کہ پہلے زمانے سے مختلف ہوتی ہیں یہ کوئی معقول بات نہیں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کے نام پر لوگوں کو ذراعی آمد و رفت، لباس اور کھانے پینے کی چیزوں میں مخصوص عادت پر مجبور کریں عادت کا مرجع و مصدر عرف اور وہ تمام چیزیں ہیں جو اس دور اور معاشرے کے موافق ہو بشرتی کہ وہ شریعت کے قطع احکام کے مخالف نہ ہو جس وقت امام شفیع رحمہ اللہ نے مرد کے لیے سردھاپنے کو مروت کا لزمی انصر قرار دیا تو یہ اس دور اور معاشرے کے مطابق تھا جبکہ آج کے دور میں اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ عرف اور عامی ذوق اس کا انکار نہیں کرتے ہم اس بات کی تاقید کرتے ہیں کہ سنت متحرہ کی بدترین دشمن دو قسم کے ہیں بحلی قسم دین کے نام بر تجارت کرتے والے اور اس میں تحریف کرنے والے ان لوگوں کی ہے جو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے دینی نصوص کو سیاق و اسباق سے ہٹا کر پیش کرتے ہیں اور خونریزی کرتے ہیں دین کے نام پر تخریب کاری کرتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جبکہ دین ان سے بری ہے یہی وہ غلو کرنے والے لوگ ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ کیا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے غلو کرنے والے حلاق ہو گئے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تین بار دہرایا اور عمر بن خطب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف زبان دراز منافق کا ہے اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو علم اور اس کے آلات سے عرصتہ نہیں کیا ان کے خطرات کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھاتا کہ بندوں کے دلوں سے چھین لے بلکہ وہ علماء کو اٹھانے سے علم کو اٹھا لیتا ہے یہاں تک کہ جب ان میں کوئی عالم باقی نہیں رہتا تو لوگ جاہلوں کو اپنا بیشوہ بنا لیتے ہیں پس جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ بغیر علم کے فتوہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں سنت متحرہ ہر اس انتہا پسندی سے بری ہے جو اسلام کی رواداری اعتدال پسندی اور اس کے منحج کے مخالف ہو اور انتہا پسندی کے ایک اور صورت بھی ہے کہ سنت متحرہ کا مکمل انکار کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقریب اپنے تکیہ پر تیک لائے ہوئے ایک شخص میری احادیث پیان کرے گا اور وہ کہے گا کہ میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی کتاب ہے پس جو چیز ہم اس میں حلال پائیں گے اسے حلال قرار دیں گے اور جو چیز اس میں حرام پائیں گے اسے حرام قرار دیں گے سن لو جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے وہ اسی چیز کی طرح حرام ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے غلو اور تشدد اسلام کے منحج اور اس کی وسطیت سے دور انتہا پسندی اور اس سنت متحرہ پر بہت برا ظلم ہے جو قرآن کریم کے عمومی مقاصد کے ساتھ مکمل موافقت رکھتی ہیں اس کے مقاصد کو سمجھنے سے ہی ہم دین مطین کے عمومی مقاصد سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں دین اسلام سناسر عد رحمت رواداری آسانی اور انسانیت کا نام ہے متقدمین اور معاصرین اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر وہ چیز جو ان عظم مقاصد کے حصول کا باعث بنے وہی حقیقی اسلام ہے اور جو چیز ان مقاصد کے مخالف اور متصادم ہے وہ اسلام اس کے مقاصد اور اس کی اہدف سے متصادم ہے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سنت متحرہ کو اس کے اہداف و مقاصد کی روشنی میں سمجھیں اور اس کے مقاصد و اہداف کو سمجھیں بغیر نصوص کے ظاہر تک ہی محدود نہ رہیں اور یہ اسی صورت ممکن ہے کہ ہم سنت متحرہ کا معاصرانہ مطالعہ کریں جو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہو اور سنت متحرہ کو لوگوں کے قریب کرنے کا باعث بنیں اور یہی وہ تجدید ہے جس کی سنت متحرہ دعویت دیتی ہے ارشاد نبوی ہے کہ اللہ تعالی ہر صدی کے شروع میں اس امت کے لئے ایسے شخص کو بھیجتا ہے جو اس کے لئے اس کے دین کی تجدید کرتا ہے اے اللہ ہمیں قرآن پاک اور سنت متحرہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور عالم اسلام کے تمام ممالک کی حفاظت فرما آمین